سینٹرز نے سانہے کوئٹا انکوائری ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے اپوزیشن نے وزیر داخلہ چودری نسار پر شدید تنقید کی ہے اپوزیشن نے انکوائری ریپورٹ پر عمل درامت کرنے اور چودری نسار کو عہدے سے ہٹانے کا ایک بار پھر سے مطالبہ کر دیا روزین علی کی ریپورٹ دیکھئے سانہے کوئٹا انکوائری ریپورٹ میں وفاقی وزارت داخلہ کی خراب کارکردگی پر سینٹرز نے شدید برہمی کا اظہار کیا اپوزیشن نے وزیر داخلہ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ ایوان بالا میں بھی دور آیا بحث کے دوران قائد حزب اختلاف سینٹر احتزاز حسن کا کہنا تھا کہ کوئٹا انکوائری ریپورٹ ٹھوس اور اہم ہے انکوائری ریپورٹ میں جو باتیں سامنے آئیں ہیں اس سے حکومت کی نا اہلی ثابت ہوتی ہے سینٹرز سعید غنی کا کہنا تھا کہ چودری نصار کے بارے میں بلاول بھٹو کے موقف کی تزدیق ہو گئی ہے چودری نصار کے قردم تنظیموں سے قریب تعلقات ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ کو برطرف کر کے ان کے خلاف کاروائی کی جائے سینٹرز میں سیاسی قیدیوں سے متعلق تحریک پر بحث کرتے ہوئے سینٹر رحمان ملک نے کہا کہ زلفکار علی بھٹو کو سیاسی قیدی بنا کر پھانسی دی گئی آسف زرداری کو بغیر کسی جرم کے قید میں رکھا گیا ڈاکٹر آسیم نہ دہشتگرد تھے نہ ہی دہشتگردی میں ملوث ہیں سینٹرز سسی پلیجو نے کہا کہ جمہوری روایتوں میں سیاسی قیدی نہیں ہونے چاہیے جمہوریت کے دعویتاروں نے نہ کبھی کوڑے کھائے ہیں نہ جیلیں کٹی ہیں سینٹر میادیک نے کہا کہ ماورائے عدالت قتل ہونے والوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے سینٹر مشاہد اللہ کا کہنا تھا کہ حبیب چالب کو ایک نظم لکھنے پر دس سال قید کی سزا بھکتنا پڑی سیول ملٹری تعلقات میں درانے ڈالنے والوں کا محاسبہ ہونا چاہیے سینٹرز جلاس کے دوران بات کرنے کے لیے مواقع نہ ملنے پر سینٹر مشاہد اللہ اور پیپلز پارٹی رہنماؤں میں تلق کلامی بھی ہوئی مشاہد اللہ چیئرمن سینٹ سے بھی علچ پڑے سینٹرز جلاس کے دوران سا نے اے پی سی کے شہدہ کلیفات اخوانی بھی کی گئی